مرسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل تارگیٹ فور آئی ایس ایپی پیسی بٹکے کے آج ہے بائیس دسمبر دوہ جار اکیس ورہا ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کا مددی پردیس کا کرنٹ افئر کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے آج کا مددی پردیس کا کرنٹ افئر کیونکہ ایک یونک کونسپٹ نکالا ہے مددی پردیس کی ایک نگر نگم ہے اس کے دوارہ اور وہی یونک کونسپٹ کیا ہے صفائی بھی اور کمائی بھی جی ہاں دوستو صفائی کے ساتھ کمائی ہو جنا کس نگر نگم دوارہ شروع بات کی گئی ہے اب یہ صفائی سے کمائی ہو جنا ہے کیا کیا اس کی امپورٹنٹ ہے اور کس نگر نگم دوارہ سے شروع کیا گیا ہے سبھی کچھ ہم آج کے اس کرنٹ افئر میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ان امپورٹنٹ کرنٹ افئر کی افیکٹ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے دوستو ہوں تو اگر آپ پہلی بار اس چینل کو بجٹ کرنا ہے تو پھلی سسکرائب مائی چینل ہیڈ بیلکا نیم ایسا اوپیٹ ایف یو وانا جانو مائی ٹیلیگرام چینل لنک بلوڈ ڈسکسن یوکر گو جانو مائی ٹیلیگرام چینل ٹیلیگرام چینل پر فرنڈز آپ کو لگ بھگ دو ورس کی مدی پردیش کی کرنٹ افئر کی پی ٹی ایفز وہاں پر اویلویل ہو جائیں گی آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ لنک کے مادیم سے جا کر ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا ہے وہاں پر آپ کو مدی پردیش کے کرنٹ افئر کی دوستو پی ٹی ایفز وہاں پر مل جائیں گی چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا کرنٹ افئر ہمارا پہلا پہلا کوششن ہے انتر راشتی ون ملے کا آئیو جن مدی پردیش کے کس سہر میں کیا جائے گا آپ کو آپسن نمبر ایک ہے جبلپور میں رتلام میں گوالیر میں یا پھر بھوپال میں اس کا رائٹ آنسر کیا ہونے والا دوستو اس کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے بھوپال میں کافی ادھے کی امپورٹن ہے دوستو انتر راشتی ہے بن ملہ سب سے پہلے آپ کو بتنا چاہوں گا سارواد ایک بنوں کی سنخیہ مدی پردیش میں ہی ہیں یہ سبھی کو معلوم ہیں لگ بگ لگ بگ 21% کے اوپر مدی پردیش میں بن جو چھتر پل ہے وہ ہے پھیلا ہوا ہے تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہیں this is very very important جو کہ ہمیں یاد رکھنا ہی ہے اس کے بعد آپ کو بتنا چاہوں گا دوستو بنوں سے سمجھت کچھ important fact مدی پردیش میں دوستو پرموک روپ سے آپ دیکھیں گے سرواد ایک روپ سے اگر بن پائے جاتے ہیں تو مسرت بن پائے جاتے ہیں اور particularly اگر ہم بات کریں کسی ایک برکش کی تو دوستو مدی پردیش میں سب سے دیکھ پائے جاتا ہے ساغون کا برکش نبینتم آکنے کے انیو سار دوستو کتنا ساغون کا برکش مدی پردیش میں پائے جاتا ہے تو لگ بھگ مدی پردیش میں دوستو پائے جاتا ہے آپ کا 90% ارثات 20 سے 19 سے 20% کی بیچ میں جو آپ کا یہ ہے جو ساغون کے برکش ہیں وہے پائے جاتے ہیں تو یہ ہے کافی ادک important ہو جاتا ہے چلیئے آگے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ دیکھیں گے سال کے برکش بھی مدی پردیش میں پائے جاتے ہیں تو یہی بھی second important آپ کا fact ہو جاتا ہے بنوں سے سممندھت اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کس چھیتر کا کتنے پرسنٹ بن پائے جاتا ہے جیسے کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا مکروپ سے اگر آپ دیکھیں گے اوشن کٹی بندی ارد پتجھڑ بن پائے جاتے ہیں مدی پردیش میں اوشن کٹی بندی ارد پتجھڑ ان کو آپ کو یاد رکھنا اوشن کٹی بندی دوستو سبھی میں رہے گا کیول کیول انتر اتنا رہے گا کہیں پر ارد پتجھڑ ہوگا یا پھر کہیں پر سسک پتجھڑ ہوگا کہیں پر کٹیلے بن ہوں گے اور کہیں پر ارد پہاڑی بن ہوں گے تو یہ مکروپ سے چار بھاگوں میں آپ دیکھیں گے مدی پردیش کے بنوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کتنے بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا یاد رکھئے کافی ادھے کی ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلا کیا ہے اوشن یہاں پر میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں اوشن یاد رکھئے اوشن سبھی میں رہے گا اوشن کٹی وندی سبھی میں رہے گا پہلا فیکٹ رہے گا آپ کا ارد پتجھڑ ون یاد رکھئے ارد پتجھڑ ون پہلا رہے گا یہ پرمک روپ سے بیتول چھنوڑا سیونی منڈلا بالا گھاٹ ڈنڈوری یہ پورے کے پورے چھتر میں پائے جاتا ہے اور یہ دوستوں کس چھتر میں پائے جاتا ہے جہاں پر لگ بھگ اور سد برسہ 120 سنٹی میٹر کے مدھے ہوتی ہے اور یہ کل مدھے پردیش کے کتنے چھتر پر بستر تھے لگ بھگ لگ بھگ 8% چھتر پر یہ بستر تھے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اب ہم نے دیکھا اوشن کٹی بن دیئے ارد پت جھڑ اب ہم دیکھتے ہیں اوشن کٹی بن دیئے سسک پت جھڑ اب کیبال کیبال اتنا انتر آ گیا یہاں پر سسک پت جھڑ ہو گیا دوستوں تو یہ جو سیدھا سیدھا ہے سسک پت جھڑ یہ اسپیشلی پائے جاتا ہے 100 سنٹی میٹر جہاں پر برسات ہوتی ہے وہاں پر یہ پائے جاتا ہے اور یہ کون سے چھتروں اید کتم پائے جاتا ہے سہڑول اور جبل پرت کے جو بند برد ہیں ان کا جو اتری بھاگ ہے اور اتر سمپون اتری مدی پردیش میں یہ پائے جاتا ہے اتر پشمی مدی پردیش میں دوستوں یہ پائے جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو مائپ کے مادھیام سے بھی بتانا چاہوں گا یہاں پر آپ دیکھیں گو اتر پشمی چھتر یہ ہو گا ہے یہاں پر یہ پورا پائے جاتا ہے دوستوں اور یہ وہی چھترے جہاں پر مدی پردیس میں برسہ کا جو کرم ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں برسہ پلس میں ہوتی ہے اور یہاں پر برسہ مائنس میں ہوتی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں تیسرا نمبر اوشن کٹی بندی ہے کٹی لی بندی ہے یہ کافی ادھے کے امپورنٹ ہے اور یہی بھی دوستوں اتر ہی پسٹی بھی جلو میں پائے جاتے ہیں کٹی لی بند کیوں کی کیوں کی میں آپ کو بتاتا ہوں برسہ سے سمبندت ہے اور جب مدی پردیس میں آپ دیکھیں گے سب سے کم برسہ کہاں پر ہوتی ہے اس چھتر میں ہوتی ہے تو کٹی لی بند بھی دوستوں یہی پر پائے جائیں گے اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اوشن کٹی بندی ہے ارد پہاڑی بن یہ ہے کیولو کیول پچمڑی میں پائے جاتے ہیں اس کو آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا اب آپ کو بتانا چاہوں گا دوستوں ساغون کا جو بن ہے اس کا چھتر فل کتنے چھتر فل پہ یہ ہے بسترت ہے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اٹھارہ تین تین دو ورگ کلومیٹر چھتر فل پہ یہ ہے مدی پردیس کے بسترت ہے اور پرتیسط میں کتنا ہے 19.36 پرتیسط ہے آگے پیچھے جو بھی بدلتا رہتا ہے اس کو جرور آپ لوگ ایکونومک سرویج آب آتا ہے اس میں جرور اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا میں کر دوں گا کرنٹ پھر میں پرنتو برطمان میں 19.36 پرتیسط اس کا رائٹ آنسر اور MPPSC میں پوچھا بھی گیا تھا سال کے جو بن ہے دوستوں وہ ہے اسپیشلی کتنا ان کا چھتر پل ہے جس طریقے سے ہم نے اس کا چھتر پل دیکھا سال کے بنوں کا چھتر پل ہے دوستوں 39.32 ورگ کلومیٹر اور یہ پرتیسط میں دیکھا جائے تو 4.15 پرتیسط چھتر پر سال کے برکش وشترت ہیں اور یہ دونوں کے دونوں برکش کون دونوں کے دونوں ایمپورٹنٹ دونوں ہی برکش ہیں ساگون اور سال اور یہ دونوں کے دونوں کس طریقے کے برکش ہیں دوستوں یہ دونوں کے دونوں ہیں اوشن کٹیون دیئے ارد پرنپاٹیون ہے یاد رکھئے this is very very important اوشن کٹیون دیئے ارد پرنپاٹیون یہ ہے کچھ ایمپورٹنٹ یوجنا ہے بتا دیتا ہوں دوستوں آپ کو یہاں پر بنوں سے سمبند ہے تو فٹا فٹا آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے ساماجک وانی کی یوجنا مدی پردیس میں کب شروع ہوئی تھی انیس سو چھتر میں ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ دوستوں لوک وانی کی یوجنا جو کی وش رینک کی ساہتہ سے شروعات کی گئی تھی مدی پردیس میں انیس سو پنچانوے میں شروعات کی گئی تھی دین دیال ونانچل سیوہ یوجنا دوستوں دو ہجار سولہ میں اس کی شروعات کی گئی تھی دین دیال ونانچل یوجنا دو ہجار سولہ لوک وانی کی یوجنا انیس سو پنچانوے اور ساماجک وانی کی انیس سو چھتر دوبارہ سے میں نے ریوائز کر دیا اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں مدی پردیس ون وکاس نگم لیمیٹیڈ جو کی بھوپال میں اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی 1975 میں اس کی استھاپنا ہوئی تھی سیکنڈ دیکھتے ہیں مدی پردیس راجزیون وکاس عبیقرن کا گھٹن کب ہوا تھا 2010 میں ہوا تھا کس کا گھٹن 2010 میں ہوا تھا مدی پردیس دوستوں آپ کا راجزیون وکاس عبیقرن کا ابھی کرن کا گھٹھن 2010 میں ہوا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے انتر راشتی ون وکاس کاری کرم کب شروعات ہوا تھا دوستوں تو یہ انتر راشتی ون وکاس کاری کرم سہنکت راشتی کے مدد سے شروعات ہوئی تھی اور پنچ ونیوجنا کس سے سمبن دیت ہے پنچ ونیوجنا ہے 33% بنوں کو لگانے سے سمبن دیت ہے گراموری چھتروں میں چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پانچ دبسی انتر راشتی ون ملے کا سبحرم کس دن آنگ سے کیا جائے گا آپ کا اپسن نمبر ایک ہے 23 دسمبر 24 دسمبر یا پھر 25 دسمبر اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کا اپسن نمبر ایک 22 دسمبر سے دوستوں اس کا سبحرم کر دیا جائے گا دیکھتے ہیں پوری نیوز مکمتی سیوراہ سنگھ چوہان کریں گے بھوپال لال پریٹ گراؤنڈ میں انتر راشتی ون ملے کا سبحرم پانچ دبسی انتر راشتی ون ملے کا سبحرم 22 دسمبر سے ملے گی درلپ قسم کی جڑی بھوٹی اور ون سمیتیوں ایوام ون دھن کندروں کے اتپاد آئی دی اس کے بعد دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن کارون کریڈٹ سے کونسی مدرہ مدد پردیس کی گرام پنچائتیں پرابت ہوں گی آپ کا اپسن نمبر ایک ہے بھارتی مدرہ ودیسی مدرہ دونوں یا پھر ان میں سے کوئی اس کا رائٹ آنسر ہے کیولو کیول ودیسی مدرہ جی ہاں کارون کریڈٹ کی مدد سے مدد پردیس کی گرام پنچائتیں بھی کمائیں گی ودیسی مدرہ اور پرثم بار ایسا کرنے والی کون سی نگر نگم تھی اندور نگم نگم تھی جس نے پچاس لاکھ روپے پرثم بار کمائے تھے کارون کریڈٹنگ کے مادھیم سے اب آپ کو کمنٹ سیکشن میں جا کر بتانا ہے کارون کریڈٹنگ ہوتی کیا ہے اگر آپ کو نہیں آتا سمجھ میں نیکس ڈے چلیئے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا ہے نیوز کارون کرنے کے لئے کام کرے گی مدد پردیس گرام پنچاتیں کارون کریڈٹ سے ملے گی بیدیسی مدرہ آئے کے افسر پردیس کی گرام پنچاتیں اب کارون کرنے کے کام بھی کریں گی پریابن انوکولن کے ساتھ یہ ہے کام پنچاتوں کے لئے اترکت آئے کا جریہ بھی بنے گا اس پنمند میں اندور سمارٹ ٹیٹی لیمیٹیڈ ایبن پنچات بیبھاگ کے سیرز ادھیکاریوں کی بیٹھک میں کاموں کی روپ ریکھا پر بستر چرچہ ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں سفائی کے ساتھ کمائی یوزنا کس نگر نگم دوارہ شروع کی گئی ہے اور دوستوں یہ کافی ادھیک ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے سفائی بھی اور کمائی بھی کس طریقے سے کمائی یہاں پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا دوستوں مدھ پرتیس کے نگر نگم ہے جس کے دوارہ یہ ہے یوزنا شروع بات کی اس کے انترکت کیا کیا گیا کوئی بھی ایسا ویکتی جو کی کچڑا باہر فیکتا ہے وہی گندگی پھیلاتا ہے تو کوئی بھی نارمال ویکتی ہے وہ اس کی پچر کلک کرے یا بیڈیو بنائے جس میں اس کا صاف جو چہرہ ہے وہی نجر آ رہا ہو اور وہی اس تھان بھی لکھے کی ہے کہاں پر اس طریقے کی کی حرکت کی جا رہی ہے اور نگر نگم دوارہ دوستوں اپنے واتس اپ نمبر اپلبد کرائے گئے ہیں جیسے ہی آپ ان کو وہی ویڈیو یا فوٹو میسیز کے مادہم سے بھیجتے ہیں واتس اپ کے مادہم سے بھیجتے ہیں وہاں سے سیدھا آپ کے جو e-wallet جروری ہونا چاہیے وہاں پر آپ کو 50 روپے پر ویڈیو پر فوٹو کے حساب سے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے تو یہ ہے کافی ادھے کی امپورنٹ ہے صفائی کے ساتھ کمائی ہو جنا نگر نگم دوارہ شروعات کی گئی ہے تو کش نگر نگم دوارہ گوالیر نگر نگر نگم بھوپال نگر نگم اندور نگر نگم یا پھر ساغر نگر نگر نگم اس کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر گوالیر کلوں کا رتن جبرالٹر بھی اسے کہا جاتا ہے جو آپ کے مہد جی سندھیا تھے انہوں نے لوکندر سنگ جات سے انہیس سو سوری دوستوں اٹھارہ سو پیسٹھ میں انہوں نے اسی چھین لیا تھا تو یہ ہے کافی ادھے کی امپورنٹ ہے لوکندر سنگ جات کے بعد انہوں نے آکے اسے اسٹیبلس کر دیا گیا تھا اور اٹھارہ سو دس میں اسے راجدھانی بھی بنایا گیا تھا تو اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کافی ادھے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں اندور نگرنگم آپ سبھی کو معلوم ہے لگاتار پانچ بار سوکستہ سربیکشن میں اسے اوارڈ مل چکا ہے دو جار سترہ میں پر تھمبار ملا تھا تب سے لگاتار پانچ بار اسے دوستوں اوارڈ مل چکا ہے کس کے انترگت سوکستہ سربیکشن کے انترگت تو یہ بھی کافی ادھے امپورٹنٹ ہے اور اسمارٹ ٹیٹی میں نمبر ون بھی اندور رہا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے پوری نیوز گوالیر میں کچھرے کی فوٹو پر کمائی اب کچھرا فیکنے والوں کا ویڈیو فوٹو ویلنے پر یہ ہے پورا پورا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے آپ کی کوششن کس کاریل ہے کی پتری کا چھتیج کبھی موچن مکمنتری نے کیا سیکنڈ کوششن ہے ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ بنانے میں مدیپردیش کا کونسا استان رہا ڈینکی سو مچ واشنگ دیس ویڈیو